بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمید رجا آر پی نیوز کے ساتھ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ہلکہ پی پی دو سو سترہ میں بائی الیکشن جس میں کل ہونے جا رہے ہیں کل رات بارہ وجہ الیکشن کی کمپین ختم ہوئی ہے یہ جو ہلکہ ہے پی پی دو سو سترہ اس وقت پورے پاکستان میں ایک مرکز بنا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پچھلے جو جنرل الیکشن ہوئے تھے اس میں شاہ موت قریشی تھے مد مقابلہ سلمان نعیم کے شیخ سلمان نعیم اس علاقے کے ہیں اس وقت ہم چوک شاہ آباس کھڑے ہوئے جو کہ پی پی دو سترہ کا مرکز ہے اور آج ہم جانیں گے عوام کی رائے کہ کل جو صبح آٹھ بجے سٹارٹ ہونے والی پولنگ میں وہ کس کا ساتھ دیں گے کیونکہ اس وقت جو بھی لوگ ہیں انہوں نے مائنڈ بنا چکے ہیں اور وہ دیکھیں گے کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور جانتے ہیں لوگوں سے آپ کے سامنے لوگوں نے ابھی سے ہی جواب دینا سٹارٹ کر دیا ہے تو سروے لیتے ہیں کہ صبح ہونے والے الیکشن میں لوگ کس کا ساتھ دیتے ہیں چلے جی دیکھتے ہیں کل الیکشن ہونے جا رہا ہے پی پی دو سترہ میں تو آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ سلمان نعیم کو سلمان نعیم کو یعنی نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ پیٹرول لے رہے ہیں دو ستیس روپے کا چھوڑو اس بات کو سلمان نعیم کو دے گئے بہت فائدہ پوچھا رہے ہیں کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں پی پی دو سترہ میں تو آپ کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے سر عمران خان کے ساتھ نہ زین کے ساتھ اور نہ سلمان نعیم کے ساتھ صرف عمران کو سپورٹ کر رہے ہیں یعنی آپ کل ٹھپا لگانے جا رہے ہیں بلے پہ لیکن زین کے ساتھ آپ کی سپورٹ نہیں ہے سر زین کے ساتھ ہی ہے سپورٹ لیکن اگر وہ پارٹی چینج بھی کرتا ہے نا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سپورٹ ہم عمران خان کو ہی کر رہے ہیں عمران خان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ کرتے رہیں گے چلیں جی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دور میں کافی مہنگائی ہوئی ہے پھر بھی آپ عمران خان کو سپورٹ کریں گے سر ان کے دور میں کوئی مہنگائی نہیں ہوئی یہ ساری مہنگائی انہوں نے کی ہے اور پہلے بھی جو کرزے وغیرہ لیے انہی کا بوجہ سارا کل پی پی دو سترہ میں بڑا تیز مقابلہ ہو رہا ہے بہت تیز مارکہ ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں مجھے تو یقین ہے کہ میں محمد سلمان نعیم کو سپورٹ کر رہا ہوں اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ بھاری اکثریت سے محمد سلمان نعیم یہاں سے مروسی سیاست کا خاتمہ کرے گا اس وقت تل کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہے تو آپ کس کے ساتھ دے رہے ہیں آپ محمد سلمان نعیم کا ساتھ بجا کیا ہے سلمان نعیم کو سپورٹ کرنے کے آپ کو پتہ ہے کہ علاقے کے دکھ درد کا ساتھی ہے کووڈ میں اس نے راشن تقسیم کیا ہسپیٹل بنایا ہے بہترین ہسپیٹل بنایا ہے میں تو بلکہ ہر ایم ایم پی اے کو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے ایک ایک ایسا ہسپیٹل سارے بنائے تاکہ عوام کو مشکلات ہی نہ ہو اچھا عوام کا کہنا ہے کہ ابھی وہ فنکشنل ہی نہیں ہوا ہسپیٹل نہیں اوپن ہے آپ جائیں آپ دیکھیں سارا ابھی جائیں ہسپیٹل میں اور ہسپیٹل میں جا کے ملائزہ کر لیں آپ کے گھر کے پاس ہی ہے کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آپ کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے پہلے سپورٹ تو ہماری تھی سلمان کے ساتھ کیونکہ وہ جب سے انہوں نے پارڈی چھوڑی ہے اب ہماری سپورٹ ہے پی ٹی اے کی طرف سلمان ازاد حسیت سے اس ہلکے سے لازٹ ٹائم شاہ موت کو ہرا کے جیتے تھے اور اس دفعہ وہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ بوٹ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس وقت اس دفعہ آپ کی کیوں سپورٹ نہیں ہے سلمان کے ساتھ وہ سوشلی کافی ایکٹیو ہے ماند ہے ٹھیک ہے ایکٹیو ہے لیکن جب سے انہوں نے پارڈی چھوڑی ہے ان کے پر تو جو دبا لگا ہے لوٹے کا اس کی وجہ سے وہ پہلے والا گراف نہیں رہا ان کا کافی ڈون ہو گیا ہے کل ہونے والے الیکشن میں آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم زین قریشی کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا وجہ ہے زین قریشی کو سپورٹ کرنے کی کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا سپائی ہے اور ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی جس کو بھی الیکشن میں پارٹسپیٹ جس کا بھی ہوگا ہم اس کو بھوڑ دیں اس وقت سلمان نعیم بھی آپ کے ایریا سے نون لیگ کی طرف سے لڑ رہے ہیں سلمان نعیم کافی ایکٹیو ہے سوشلی تو آپ کی سپورٹ پی ٹی آئی کو کیوں ہے پی ٹی آئی کو اس لیے ہے دیکھیں یہ تو سب کو پتہ ہے یہ جو رجیم چینج ہوئا ہے اس ساجس میں کس کس نے ساتھ دیا ہے اور اس رجیم چینج کی ساجس میں سلمان نعیم نے ان کا ساتھ دیا ہے اور اس وجہ سے ہم ان کو ووڈ نہیں دیں گے ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں کل چاچا جی ہونے جا رہا ہے علاقے میں مقابلہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا آپ کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے ہم ہیں شیر کے ساتھ شیر کے ساتھ کیوں ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے شیر جنگل میں کلے ہی رہتا ہے رہتا ہے نا تو مہنگائی ہو رہی ہے ہونے تھے تو بھائی اپنی گلتیوں سے مہنگائی ہیں کر رہے ہیں نا ایسے تھوڑی کر رہے ہیں مہنگائی ہیں کہ دس رو بے بڑھتے ہیں پیٹول بے دوکندہ بڑھاتے ہیں چالیس سو رو بیا یہ کیسی مہنگائی ہے یہ مہنگائی ہم نے آپ کی ہوئی ہے آج جی کل ہونے والے الیکشن میں آپ کس بورٹ کس کے ساتھ ہے بلے کے ساتھ بلے کے ساتھ کس وجہ سے ہے کیوں امران خان کے ساتھ ہم ہم چھوڑے کہ امران خان کے ساتھ لڑتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں آپ ووٹ زین قریشی کو دے رہے ہیں یا امران خان کو زین قریشی امران خان یہ کی ہے مدب پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کیا ہے یار امران خان نے زین قریشی یہ کی ہے ہم زین قریشی کو جانتے ہیں امران بلہ بھی یہ ہے چلے جیت ملدون صاحب نے سیوریج کے کام کرائے ہیں ان کا حق بنتا ہے یہ وانڈ ان کو جانا چاہیے اچھا سیوریج کے کام تو آپ کے اپنے کام ہے ملک کو اگر سوچے تو آپ کس کو سپورٹ کریں گے خان صاحب کو خان صاحب بہت اچھے لیڈر کل الیکشن ہونے جا رہا ہے پی پی دو سترہ میں ایک طرف سے سلمان نے ہی میں جو کہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف سے زین قریشی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی تو آپ کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے زین قریشی صاحب یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے کیا وجہ کیا ریزن ہے اچھے آدم ہیں اور اچھی رہے ان کی ایک تاریخ ہے بہت اچھے آدم اس لیے زین قریشی کو آپ ووٹ دے رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے یا زین قریشی کی وجہ سے زین قریشی کی وجہ سے کل ہونے والے الیکشن میں آپ کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے بلہ بلے کے ساتھ ہے کی سپورٹ بلے کے ساتھ ہے بلے کے ساتھ ہے کیا وجہ ہے بچھلے الیکشن میں آپ لوگوں نے کس کے ساتھ دیا تھا بلے کے ساتھ بچھلی دفعہ بھی آپ نے سلمان نعیم کو ووڈ نہیں دیا تھا اس کو شاہ صاحب کو دیا تھا جب وہ لوٹا بن گیا ہم بلے کے ساتھ ہیں اچھا یہ بھائی کہہ رہے ہیں یہ بھائی کہہ رہے ہیں ہم زین قریشی کے ساتھ نہیں ہیں لیکن بلے کے ساتھ ہیں عمران کھان کو سپورٹ کر رہے ہیں شاہ جی نے ادھر کوئی کام نہیں کیا اس حلقے میں ہم صرف بلے کو سپورٹ کر رہے ہیں بلے کے بعد میں آپ کیا کہیں گے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم بلے کے ساتھ ہیں ہم بلے کو ووڈ دیں گے سلمان نعیم بھی تو سوشل لیگ کافی ایکٹیو ہے اور بہت سارے اچھے کام کرا رہے ہیں علاقے میں وہ کون سے کام کروا رہے ہیں ملک کے ساتھ غداری کیا ہے بھاگ گیا ہے ملک کے ساتھ غداری کیا ہے یہ بھاگ گیا ہے پیسہ اچھے یہ کیا بات ہے بیس ووٹ میں یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی غلط خبر اوڑی ہے نہیں خبر غلط تو نہیں ہے خبر اوڑی ہے کوئی بات تو ہے آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے جسے کوئی بائک یا ملی ہو ملا تو نہیں ہے برحال خبر ہوئی ہے اس کے گھر میں دس ووٹ ہے اس کو موٹ سیکل دے رہا ہے آپ میں کسی بندے سے ملے جس کو بائک یا ملی ہو وہ بولے میرے دوست بولا ہم گاڑی لے گا خانی سے وجہ ہمی سے وجہ سپورٹ کر رہا میں نے لے لوٹے لوٹا نبان میں نے بولے آپ نے دیکھا ہے کسی بندے کو بائک یا وائن ٹو فائز ملی ہو ہم نے بھی سنا ہے بھائی وہ دس ووٹوں پہ دے رہے ہیں اللہ کا شکر ہمارے ستارہ ووٹ ہے ہم تو نہیں لیں گے کوئی بائک بویک یہی سوال بلکل زین کروشی کے بارے میں بھی آیا ہے وہ دس ووٹوں پہ بائک دے رہے ہیں ہم نے تو نہیں سنا کل پی پی دوستو سترہ میں ہونے والے مقابلے میں آپ کی سپورٹ کس کے ساتھ ایک طرف سے زین کروشی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف سے شیخ سلمان نایم ہے ہمارا شیخ سلمان نایم کو سپورٹ کرنے کا ارادہ ہے کیا وجہ کیونکہ وہ ایک تو ہمارے سب سے پہلے ہمسائے ہیں اور ہمارے پاپا سید جاوسن زیدی صاحب جو اس ٹائم ان کے والی صاحب کے قریبی ساتھی اور قریبی ساتھ ہیں جو ہمارے پرانے الیکشنوں میں ہمارا ساتھ دیا تھا انہوں نے جب ہم نے الیکشن لڑے تھے تو اس ویے سے بھی ہم ساتھ دیتے ہیں اور ہمارا ایک آپسی تعلق بھی ہے تو اس ویے سے بھی ہوں پی پی یعنی اپنے ایک خاص تعلق کی وجہ سے ساتھ دے رہے ہیں ملکی مفاد کو اگر سامنے رکھیں پھر آپ کی سپورٹ کس کے ساتھ ہوگی سر دیکھیں ملکی مفاد کو تو ہم اس ٹائم ثابت سامنے رکھیں گے جب ہمارے کوئی ملکی مفاد میں کوئی سامنے آیا ہو جب ہمارے یہاں سے آپ کے وزیر خارجہ جو شاممود صاحب تھے جو ان کو ہم نے پچھلی باری ووٹوں سے یا سلمان بھئی نے ازاد ایسے سے جو لوگوں نے اوپر نیچے ووٹ دیے کہ اوپر شاممود اور نیچے سلمان بھئی تو انہوں نے اپنے ملکی مفاد میں چار سال سلمان بھئی کو رول کے رکھا تو اب ہم کیسے ملکی مفاد کو سامنے رکھیں کہ جب اوپر سے سارا قرب نظام بھراو ہے تو نیچے سے ہم کیسے سامنے رکھیں کل پی پی دو سترہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے آپ کے اپنے علاقے میں الیکشن ہونے جا رہا ہے تو صبح آٹھ ویجے پولنگ سٹارٹ ہوگی تو آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں دیکھئے بات ووٹ کیا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ نون لیگ یا تحریک انصاف یزید نے بھی ووٹ مانگا تھا حسین سے اور حسینیت یہی ہے کہ غلط آدمی کو ووٹ نہ دیا جائے آپ یہ دیکھیں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے میں صرف اتنا کہوں گا کبھی ادھروں کبھی ادھروں کھڑا ہوتا رہتا ہے کھڑا کھڑا ہوتا ہے لوٹا لوٹا ہوتا ہے میرا ووٹ عمران خان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ وہ جیتے گا یعنی اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا جو بندہ ہے اس وقت علاقے میں وہ عمران خان ہے دیکھیں اگر انسان کے اندر خامیہ نہ ہو تو وہ فرشتہ کہلائے ٹھیک ہے لیکن اگر دیکھا جائے جو اس وقت مقابلہ ہے زرداریہ یا شباز شریف نواز شریف عمران خان ان سے اگر معاظنہ کیا جائے تو آپ دیکھو گا اندھوں میں جس طرح کانہ راجہ ہوتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ یار یہ ان لوگوں سے تو اچھا ہے بہتر ہے اچھا زین قریشی لڑ رہا ہے تو زین قریشی کی طرف ہوگا یا عمران خان کی طرف ووٹ ہوگا میرا عمران خان کی طرف ووٹ ہے وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ سلمان نعیم پہ سلمان نعیم ایم پی اے کا الیکشن جنرل الیکشن میں لڑا تھا انہوں نے ازاد حیثیت سے اور انہوں نے یہ مقابلہ جیتا تھا شاہ موت کے مقابلے میں آج پھر یہ الیکشن ہونے جا رہا تھا کیونکہ انہیں ڈی سیٹڈ کیا گیا اور اس کے بعد یہ دوبارہ بائی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آج کا یہ مقابلہ صبح جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو اس وقت ہم ڈیرہ سلمان نعیم پہ موجود ہیں اور یہاں ان کے سپورٹرز سے پوچھتے ہیں کیا تاثرات ہیں اور کل کے الیکشن میں یہ کیا کہنا چاہیں گے کیسے دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ پرجوش ہیں آپ تیاری کیسے ہیں بہترین تیاری آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کا ریزلٹ کیسا ہوگا کل کا ریزلٹ انشاءاللہ سلمان نعیم کا جیت کا دن ہوگا انشاءاللہ کل کا سورج جو نکلے گا وہ انشاءاللہ سلمان نعیم کی جیت کی نوید نکلے گا انشاءاللہ اچھا جب الیکشن جنرل الیکشن تھے تو آپ لوگ آزاد حصیت سے سلمان نعیم کے ساتھ تھے اب پی ایم ایل این کے ساتھ کی طرف سے وہ لڑ رہے ہیں پھر بھی آپ سلمان نعیم کا ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ اس لئے دے رہے ہیں کہ ہمارے پاک ہم میاں نواشریو کے سپائی ہیں اور الحمدللہ اس سلکے سے میاں نواشریو کا بہت ووٹ ہے اور اس کے بعد سلمان کی اپنی شخصیت ہے اس کو اپنا ورک ہے ای اپریشوری ہی ہارڈ ورک اور آپ کو کیا لگتا ہے کتنی لیڈ لے جائیں گے کم از کم بارہ سے سولہ ہزار تک انشاءاللہ پہلے سلمان بھائیز آپ تھے اب انشاءاللہ نونلی کے ساتھ ہے انشاءاللہ کم سے کم پچیس ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں گے انشاءاللہ پہلے باپ کو بغائیں گے ایک اور بہت ہی کریٹیکل کوسٹن میں کرنے جا رہا ہوں جو کہ میڈیا پہ بہت زیادہ پھیلا ہے وہ یہ تھا کہ بیس ووٹو پہ ایک بائیک آپ تمام لوگ یہاں پہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں تو بتائیں اس میں کتنی حقیقت ہے بلکل جھوٹ کا پلندہ ہے یہ یہ تو اس کا نام کیا بلکہ شاہ نے اپنی ڈر کے مارے زین کے لیے یہ امپروف کیا ہے کہ اس کو دس ووٹوں کے ذریعے موٹر سیکل وہ دے رہے ہیں سلمان نہیں دے رہا سلمان کو کیا ضرورت ہے یہ خوش شیئر پہ بیٹھا ہے جو شیئر پہ بیٹھا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے چھتی ہزار ووٹ پہلے لیا ہے ووٹ بینک ہے ان کا ٹھیک ہے اب شیئر کے اوپر نشان پہ ہے اب انشاءاللہ میرے خیال ڈبل لیڈ سے جیتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلمان نعیم جب ازاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کو اچھا خاصا ووٹ پی ٹی آئی کا بھی پڑھا تھا پڑھا ہوگا اس میں جو ہمارا اندازہ ہے ہم نے جو کلکولیشن کی ہے نا اس میں آپ لگا لو پانچ ہزار لگا لیں چار ہزار لگا لیں پی ٹی آئی کا پڑھا ہے پیسے پڑھا نہیں ہے کیوں پی ٹی آئی والوں نے پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دینے آپ دیکھ لیتے ہیں بابا جی آپ کی کل کے الیکشن میں کس کے ساتھ سپورٹ ہے سلمان نعیم تو آپ شیر پہ ٹھپا لگانے جا رہے ہیں شیر پہ ٹھپا لگائیں گے ٹھپے پہ ٹھپا لگائیں گے جب تین سال پہلے سلمان نعیم الیکشن لڑے تھے تب آپ کی سپورٹ کس کے ساتھ تھی چاہے وہ شیر کے ساتھ نہیں بھی تھے اچھا ایک سوال اس وقت آپ کی سپورٹ سلمان نعیم کے ساتھ ہے یا نون لکھ کے ساتھ ہے کل آپ کے حلقے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا وجہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ عمران خان ہے سلمان نعیم مد مقابل ہے شاموت کے بیٹے کے اور آپ کا پتہ ہے سلمان نعیم بھی کافی ایکٹیو ہے سوشلی تو آپ پھر بھی عمران خان کی طرف کیوں ہیں بس ہم نے جو ان کا منشور دیکھا ہے نا اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں بی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے چلے جی آپ کو ووٹ کس کے ساتھ ہے جی میرا تو سلمان نعیم کے ساتھ ہے سلمان نعیم کے ساتھ ہے کیا وجہ ہے آپ کو بتا ہے کہ گورنمنٹ اتنی زیادہ مہنگائی کیے ہوئے ہیں نون لیگ نے تو آپ پھر بھی سلمان نعیم کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میہ صاحب نے کام بہت کر آئے ہیں میہ صاحب ساڑھے تین سال میں کام کراتے رہے ہیں یہ جو پچھلے ساڑھے تین سال گدھ رہے ہیں وہ باہر لگلتے ہیں جب شہر سے باہر جاتے ہیں تو پھر ان کی یاد آتی ہے کہ پیٹرول اسی ریٹ پہ خرید رہے ہیں آپ جی خرید تو رہے ہیں میہ صاحب نے کہا کہ میں کام کروں گا دس رہے کام کی ہیں نا اب اور مجید کام کریں اٹھارے رہے پہ کام کی ہیں اب یہ اور کرنا نہیں ہے ابھی اور کام کریں ابھی ان کو ذرا سیٹنگ دو کرنے چلے جی گوڈ ہو گیا گوڈ جا رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ ہی ہیں غریبوں کے حمد ہے انشاءاللہ اور یہ ہر چھوٹے بڑے کی سنتے ہیں یہ نہیں کہ وہ لارہ لگا دیا اللہ کی رحمت ہے سنتے ہیں اور کام بھی کراتے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کے جو نظریات ہیں وہ ملتے جلتے ہیں کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں کچھ نون لیگ کے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کہ کل کے الیکشن میں کون یہ مارکہ جیتا ہے صبح آٹھ بجے پولنگ سٹارٹ ہوگی اور پانچ سے چھ بجے تک جاری رہے گی آپ لوگ اپنے ضمیر کو جگائیں اپنے ضمیر کا ووٹ دیں دیکھیں جانچے پڑھتا لیں کہ کون سا کینڈیڈیٹ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ یہ اپنے ملک کا آپ لوگ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ناظرین مجھے دے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی 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 موسیقی